صدر مجلس صدویشی کی فوٹو کو ایڈٹ کر کے وائرل کرنے کا معاملہ اکبر باغ میں رہنے والے ایک آدمی خلیل احمد کے خلاف میں ہوا ایک کیس بک جس کا کرائم نمبر 30 ابلک 2022 ہے جس کے خلاف میں 504 506 IPC 67A ITA Act 2008 سکشنز کے تحت ساؤزون کے چندرین روٹہ پولیس اسٹیشن میں یہ کیس بک کیا گیا ہے کیونکہ خلیل احمد نے بیرس صدویشی کی فوٹو کو ایڈٹ کر کے ریس ایس چیف مہن بھاگوات کے ساتھ جوڑ کر اسے وہ خود اپنے سوشل میڈیا یعنی فیس بک آئی ڈی پر پوسٹ کیا تھا درحقیقت اس فوٹو کو مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈرز اور ورکرز نے غلط خرار دیا اور اس طرح سے فوٹو کو وائرل کرنے پر اپنی شدید ناراضگی کا بھی ظاہر کیا اس سلسلے میں سولہ جنوری اتوار کو اے آئی امائم کے کارپوریٹر فہد عبدالس حمد بن عبداد نے چندرینگوٹا پولیس اسٹیشن میں خلیل احمد کے خلاف میں ایک کمپلینٹ بھی درج کر آیا جس کے بعد پولیس نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے اکبر باغ میں موجودہ ڈیکن ریسیڈنسی فلیٹ نمبر 308 میں رہنے والے خلیل احمد کے خلاف میں کیز بک کر دیا جس کے بعد مجلسی لیڈرز کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خلیل احمد کا کرمنل ریکارڈ ہے وہ سابق میں غریب لوگوں کو ڈبل بیڈرونز دلانے کا جھانسہ دے کر روپے بھی ہڑپ لیا تھا یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ پچھلے 20-25 دنوں سے اویسی برادرز کی دو ایڈیٹیٹ فوٹوز وارس ایپ گروپس میں وقفے وقفے سے وائرل کی جا رہی ہے ایک فوٹو میں اسد ویسی اور اکبر ویسی سنٹرل ہوم منسٹر امیچھا سے ملاحات کر رہے ہیں دراصل یہ اوریجنل فوٹو تلنگانا کے چیف نیسٹر کے چندر شکر راو کے ساتھ ہوئی ملاحات کی ہے اور کیسی آر کی جگہ امیچھا کی فوٹو کو پیسٹ کر دیا گیا ہے اور دوسری فوٹو میں صرف اور صرف صدر مجلس اسد ویسی آر ایس ایس کے چیف موہن بھاگوت سے ملاحات کر رہے ہیں وہ فوٹو بھی ٹوٹلی ایڈیٹیڈ ہے اور اس فوٹو کی وجہ سے ہی خلیل احمد کے خلاف میں پولیس نے کیس بک کیا ہے بہرحال یہ سب ایڈیٹیڈ فوٹو کو بنا سوچے سمجھے وائرل کرنے کا نتیجہ ہے جو آپ اور ہم سب کے لیے نقصاندہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے کئی لوگ آج بھی ایڈیٹیڈ فوٹو کو وائرل کر کے خود اپنے لیے مشکلات کھڑے کر رہے ہیں لہذا ہم سب کو سب سے پہلے تو اس طرح کے ایڈیٹیڈ فوٹو کی مکمل جانچ کر لینا چاہیے نہیں تو پھر ایسے حالات پیش آتے رہیں گے بیرو ریپورٹ آر ایس نیوز ہیدر آباد